چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نا اہلی فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت آج ہوگی اسلامباد ہائی کورڈ میں توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوگی چیف الیکشن اترمین اللہ عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں نہیں ٹھہر سکے گا چیرمن پی ٹی آئے عمران خان کہتے ہیں اگر دو تحاری ایکسریت نہ ملی تو حکومت نہیں لوں گا لگتا ہے لانگ مارچ کا اعلان ہفتے کو کریں گے اس بار لانگ مارچ کی مکمل تیاری کر کے آ رہے ہیں آڈیو سامنے لا کر حکومت نے سائفر کی تصدیق کر دی نواز شریف نہیں جانتے پاکستان بدل چکا وہ پاکستان واپس آئے تو پی ٹی آئے کو فائدہ ہوگا مزید کہا وہ بلاول بھٹو زرداری کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے پاکستانی ٹیم بھارت کے خلاف جیتا ہوا میچ ہار گئی جی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت نے آخری گیند پر حدف پورا کر کے چار وکٹ سے کامیابی حاصل کی پاکستان نے ایک سو ساٹھ رنس کا حدف دیا محمد نواز کے آخری اور میں سولہ رنس بنے بھارت نے آخری اٹھارہ گیندوں پر اٹھالیس رنس بنا کر فتح سمیٹی ورات کوہلی نے بیاسی اور حردک پنڈیا نے چالیس رنس بنا ہے اساب شکن میچ میں ناکس ایمپائرنگ بھارت کے حق میں گئی میچ کا روک تب بدلہ جب آخری اور کی چوتھی گیند پر کوہلی نے چھکا لگایا یہ فل ٹاس بال تھی ایمپائر نے نو بال قرار دے دی باب راسم اس فیصلے سے انتہائی ناخوش نظر آئے نواز نے فری ہٹ کی گیند پر کوہلی کو بول کر دیا بھارتے والے باسوں نے بھاہ کر تین رنس بنا لیے جو ایمپائر نے باعث کے رنس قرار دیے اور سٹیل ویک منٹیٹر بریٹ ہو کہتے ہیں پاکستان نے نو بال پر ریویو کیوں نہیں لیا کوہلی فری ہٹ بال پر بوٹ ہوئے تو اسے ڈیڈ بال کیوں نہیں کہا گیا پاکستان کا سیاسی انتہا پسند کے نشانے پہ اسلامباد ہے اور اسلامباد کا گھراو ہے اگنا نیا نسل پہ امید کرتے ہیں کہ وہ سچ کے ساتھ دیں گے وہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے وہ ترقی کے ساتھ دیں گے اور وہ انتشار کو انتہا پسندی کو اور ایک آدمی کا انہا کو رد کریں گے جمہوریت کا دفاع مذہبی اور سیاسی انتہا پسندی کا مقابلہ کریں گے پاکستان کے علاوہ بھارت اور امریکہ بھی سیاسی انتہا پسندی کی لپیٹ میں آ چکے بلاول بھٹو کا لاہور میں آسمہ جہانگیر کونفنس سے خطاب بولے عمران خان غیر جمہوری طریقے سے وزرعظم بنا جمہوری طریقے سے نکالا گیا اس کا کیا قوم بھگت رہی ہے پی ڈی ایم نے معیشت کو بچایا تاریخ کے بڑے سلاب سے پاکستان کا بڑا حصہ متاثر ہوا ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا یہاں جو کچھ ہوا سب شریک ہیں سابق وزیر آزم شاہد خاکہن آباسی کہتے ہیں ان باتوں سے باہر نکلیں کون آرمی چیف بننا چاہیے کون جج پر موٹ ہونا چاہیے جو ساسدان ایک دوسرے کے عزت نہ کریں وہ ملک عزت نہیں کر سکتے نائب کے خاتمے تک پاکستان چل سکتا ہے ناپالے میں اچھ کام کر سکتی ہے عدلیہ بھی ووٹ کا تحفظ نہیں کر سکی وزیر قانون آزم نصی طارت بولے شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے جبریگ مشردکی کو جرم قرار دینے کا بیل منصور ہو گیا ہے سینیٹر بیرسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ تشریق کا یہ مطلب نہیں عدالت قانون ہی تبدیل کر دیں اگر کوئی ادارہ مینڈیٹ سے تجاوز کرے تو ارکان پارلیمنٹ سب سے پہلے آواز اٹھائے تنقید کسی ادارے یا جج پر نہیں فیصلے پر کی جائے رضا ربانی بولے کہ کنٹرول ڈیمکریسی میں اختیارات کی تقسیم کس طرح ہو سکتی ہے ریاست کے تینوں ستونوں کے درمیان ڈائلوگ کی ضرورت ہے نفیصہ شاہ بولی میسا کے جمہوریت کے ذریعے مارشل لوگ کا راستہ بند کر دیا گیا پی ٹی آئی کے صوبائی صدر پرویز خچے کانو شہرہ میں جلسے سے کتاب بولے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف ہے اور نواز شریف سے ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف آٹھ فیصلے دیئے تو شاہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوگا مراد سعید نے راول پینڈی میں میڈیا سگفتگو میں کہا نوجوانوں نے لانگ ماش کے لیے گھر گھر پیغام پہنچا دیا جمعی رات یا جمعہ کو اندان خان لانگ ماش کی کال دیں گے انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا کوشش یہ ہے معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ میں رہیں پی ٹی آئی رہنما فواد چہدری کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے رانہ سناؤلہ کو اس بار لانگ مارٹ میں سرپرائز ملے گا پچیس مئی کو ادارے رانہ سناؤلہ کے ساتھ تھے اب شاید ایسا نہ ہو ہو سکتا ہے ادارے نیوٹرل ہو جائیں وہ فیصلہ کریں گے عوام پر ڈنڈا چلانا ہے یا نہیں پی ڈی ایم جماعتیں شکست کے خوف سے فوری الیکشن نہیں چاہتی معیشت خراب مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم کی سعودی فرما رواز شاہ سلمان عبدالعزیز اور ولی اہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات ہوگی دو طرف آمور اور باہمی تعلقات پر باتشیت کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کو دورے کی دعوت سعودی ولی اہد نے دی تھی روانہ مالی سال پاکستان میں بے روزگاری مزید بڑھے گی آئی ایم ایف نے خطچہ ظاہر کر دیا عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق روانہ مالی سال بے روزگاری کی شرعہ 6.2 سے بڑھ کر 6.4 فیصد رہے گی افرات زر کی شرعہ 19.9 فیصد رہنے کی توقع ہے مزیدہ مالی سال افرات زر کی شرعہ 12.1 فیصد تھی معاشی شرعہ نمو 3.5 فیصد رہنے کا امکان ہے سن میں پولیو ورکرز کا آج شروع ہونے والی مہم کے بائیکارٹ کا اعلان طبعی اور غیر کی بھی عملے کے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا بھی استاد پولیو مہم کا بائیکارٹ ڈی اے چو گھوٹکی نے عالی حکام کو خط لک دیا صدر لیڈی ہیلتھ ورکرز کے کہتے ہیں وہ بھی متاثرین سلاف میں شامل ہیں فوری طور پر ہیلتھ رسک الانس دیا جائے اقوام متحدہ کا ستترون عالمی دن آج منایا جا رہا ہے امن مشن میں پاکستان کی مسلسل شرکت عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کی قیادت نے پاکستان کی پرامن فوج کی کارکردگی کو بڑے پیمانے پرسے رہا اب تک ساڑھے چار سو سے زائد پاکستانی خواتین بھی امن مشن کا حصہ بن چکی برطانیہ میں نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب بھارتین ایجاد ریشی سونک کے برطانوی وزرعظم بننے کے امکانات بڑھ گئے سابق وزرعظم وورس جونسن مزارت عزمہ کی دھوڑ سے باہر ہو گئے وورس جونسن کہتے ہیں کہ پارٹی میں اتحاد کا فوجتان ہونے کی وجہ سے دست بردار ہو رہا ہوں برطانوی میڈیا کے مطابق ریشی سونک 150 کے قریب ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کر چکے ہیں ریشی سونک کا برطانوی وزرعظم بننے کی دوڑ میں پہلا اور پینی مورڈنٹ کا دوسرا نمبر ہے سعودی حکومت نے وین 2030 کے تحت سرمایہ کاری منصوبے کا آغاز کر دیا دس ارب ڈالر کے سرمایہ کاری منصوبے کا اعلان بنیادی دھانچے میں پانچ سو ارب ریال کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور سعودی عرب میں ریاض سیزن کی رانہ یا روچ پر پہنچ گئیں ریاض بولیورڈ سٹی میں سعودی پاکستانی اور دیگر ممالک شہریوں کی آمد ہزاروں لوگ مختلف پروگرامز سے لطف اندوز ہونے میں مصروف بولیورڈ سٹی میں خوبصورت آفشار لوگوں کی توجہ کا مرکز آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ بھی کیا گیا موسیقی